آپ یہ سب باتیں ایک آئے گوئے مہمان کو سمجھا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے معاملے میں جلدی اسے کام نہ لو بلکہ نیک نیتی اور خالی و ذہن ہو کر سوچیں پھر آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ پس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور زد نہیں تو میری باتیں سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق کے دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں یعنی اس دنیا میں بھی پانے والا ہے اور پھر آخری زندگی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس پر انامات کرے گا آپ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے اس کے اضحامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا فیصلہ پیش کرتا ہوں وہ مجھے سمجھائے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ مسیح سے پہلے اعلیہ کا آنا ضروری ہے جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں اعلیہ کا آنا لکھا ہے مسیح لے اعلیہ کا ذکر نہیں ہے اعلیہ کا خدا آنے کا ذکر ہے مسیح لے کا ذکر تو نہیں اس کے نمونے پر کسی کے آنے والے کا ذکر تو نہیں لکھا ہوا آپ فرماتے ہیں کہ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یہاں نا ہے چاہو تو اسے قبول کرو اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے ظاہری بات پر اگر فیصلہ کروانا ہے کسی بھی جج کے سامنے رکھ دو وہ دیکھو ڈگری کس پہ دیتا ہے وہ یقیناً یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے گا کیونکہ ظاہری طور پر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا مگر آپ فرماتے ہیں لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر امان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرشتادے کس طرح آتے ہیں وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے اب اس وقت آپ فرماتے ہیں اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور ہے بتاؤ اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کام جاوے یہ کہنے کی جرد کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی امان نہیں جتنا کہ اس چخص کا تھا جو فیرون کی قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کازب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا میری نسبت اگر تقوی سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائدیں اور نسرتیں کر رہا ہے کیا میری سلسلے کو مٹا رہا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ ایک آواز جو ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی دنیا کے دو سو دس مل کون پھیلی ہوئی ہے اور یہی آپ کی سچائی کی دلیل بھی ہے دور دراز کے علاقے جہاں تیس چاریس سال پہلے تک بھی احمدیت کے پہنچنے کا تصور نہیں تھا نہ صرف وہاں پیغام پہنچا ہے بلکہ ایسے پختہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پیدا خرما رہا ہے وہاں کہ حیرت ہوتی ہے موسیقی